سب یہ بتائیے گا کہ اسلاموفویہ کی روک تھام کس طرح ہو اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تاکہ ہر بندہ ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کہ میں نے کیا کرنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ اس کو اپنی ذمہ داریاں بتا لگے میرا ایمان جتنا مضبوط ہوگا میرے عمل میں اس کا اثر آئے گا خاش کے اس آیت پہ دھیان دے لیں تمہیں گھبرانے کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم ہی سر بلند رہو گے کب جبکہ تم مومن ہو گئے واہ 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 قرآن کہہ رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میری ہر حرکت ہر جنبش میرے دین میرے خیالات میرے اندر کے ماتیت ہے تو میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے ایمان کی وجہ سے ہی ہم ہماری طاقتی ہمارا روب تھا آج ہم ان سے مرعوب کیوں ہو رہے ہیں کہ اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے آپ چاہتے ہیں نا فوبیا مجھے یہ بتا دیں آج بھی پوری دنیا میں ساڑھے سات عرب سے زیادہ آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمان جیسا اللہ کی راہ میں لڑنے والا کوئی اور اس طاقت سے اس جذبے سے لڑنے والا کوئی ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے مسلمان کے سوا ٹھیک ہے اپنے بازوں پہ کسی کو اتنا بھروسہ نہیں ہے نہیں مسلمان میں جو جذبہ ہے جہاد کا اور جو اللہ پہ بھروسہ ہے وہ پوری دنیا میں کسی اور کے پاس ہے فائٹر ہوں گے وارئیر ہوں گے مگر مجاہد نہیں ہوں گے جیسا مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جب اس چیز سے پیچھے ہڑ گئے ہم نے جہاد سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہمارا روب چلا گیا اللہ وہی مولانا کی بات کہ عملی طور پر ہم نے اتنا اپنے آپ کو پست کر لیا کہ ہم نے ان کی برائیاں اپنا کر یہ نہیں سوچا کہ فیشن کے نام پہ آ رہی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے جی 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 ہم اس کو اپناتے جا رہے ہیں اس سے ہمارے اندر سے کیا نکل رہا ہے جی جی تو یہ ہوئی تھی کمزوری لیکن لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مسلمان آپ بہت ہی کمزور کو کیا کہہ دیتے ہیں مریل کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے ہی کچھ ہوتا ہے بالکل جناب کہہ دیتے ہیں جناب لاغر لاغر مریل اس کے بھی ایمان کی قوت جب ہوتی ہے نا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کیا کہنے کیا کہنے لوگ صاحب واہ واہ اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اندر یہ ہے وہ تو کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا یہ اتنا بڑا آتیار ہے اس کے سامنے دنیا کا کوئی ٹینک کوئی توپ نہیں ٹھہر سکتی ہے جی 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 تو ذہن میں رہے اصل چیز ہے ایمانی قوت کو اب ہماری حکومتیں ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان ہمارے رہے جتنے یہ سب غیروں کے آلائکار ہو گئے ہیں جی مجھے اگر کہیں سے بھی خوشبو مل جاتی ہے نبی کے عشق کی تو وہ اللہ والے ہیں وہ علماء ہیں وہ علیاء ہیں وہ کچھ ناتخان ہوں گے کچھ قاری صاحبہ مدرس ہوں گے وہ سیدھے سادھے میں اسی لیے ان کے ساتھ جتنا جوڑا ہوا ہوں بچا ہوا ہوں ورنہ یہ پوری دنیا کی کوشش اب آپ کو امداد مل رہی ہے امداد کے ساتھ پابندیاں میں وہی سوچ رہا تھا خیر مانے رکھ صاحب ایم او یو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ سفارت کے لیے بھی اور آپ کے معاہدوں کے لیے اس میں وہ اپنی کلاوز رکھ دیتے ہیں کہ یہ یہ چیزوں کی اجازت ہوگی اور ہم مان لیتے ہیں اللہ اللہ اور ہم مان لیتے ہیں ہمارے جو انٹرنلی لوز بنے ہوئے جو اسلام سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی شکے ڈالی جاتی ہیں مانتے ہیں وہ قائدہ اللہ اللہ آپ کے ہاں سے جہاد کی آیتیں سلیبس سے نکال کر مارکیٹ میں کتابیں دی گئیں یہ کام کس نے کیا اللہ کس نے کیا یہ جی آپ کے ہاں سیرت النبی کے اہم موضوعات نکال کے اداکاروں کا ذکر ڈالنا یا دوسرے کھلاڑیوں کا ذکر ڈالنا یہ کام کس نے کیا اور اس وقت بھی ہمارے میڈیا پر کس کا راج ہے کیسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں کیا میسج دیا جا رہا ہے ملائزم کا لفظ کیوں ایجاد ہوا جی اسلام کو ملائزم کہنے کا کیا مطلب اس کو ہقارت سے وہ نام دے کر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اچھا جی مولویوں کے پاس تو کفر سے کم فتوہ نہیں ہے تو تم کفر سے کم حرکت بھی تو نہیں کرتے اللہ اکبر اگر مولوی فتوہ دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے اس سے بچو وہ بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں بہت خوبصور جمعہ صرف ایک نکتے کا فرق ہے وہ تمہارا کفر بتاتے ہیں تمہیں کافر بناتے ہیں یہی نکتہ وہی نہیں سمجھ رہے ہیں اب ضرورت کس بات کی ہے ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی یہ جو پہلے دو چار پانچ سال ہوتے ہیں ماں باپ بچوں کو عقیدے سکھا دیں خود سیکھیں سکھا دیں اپنے علماء سے وابستہ رہیں علماء حق کی بات کر رہا ہوں علماء کے نام پہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہے سمجھا گی اور کیونکہ حدیث شریف کے مطابق سب سے بہترین طبقہ بھی علماء کا سب سے برا طبقہ بھی علماء کا وہ علماء خیر اور علماء شر علماء حق اور علماء سو ہر دور میں مشہور ہیں تو سچے علماء سے وابستہ رہیں اگر آگے کی فکر ہے ایمان ہے نا ولیوم الاخیرے ایمان ہے کہ مجھے آخرت کے اگر وہ ایمان نکل گیا ہے تو پھر تو معاملہ صاف ہے وہ ہے تو پھر علماء سے وابستہ رہیں اولیاء سے اور ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جو کسی ولی سے وابستہ ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ